ڈیر ویور اسلام علیکم محمد شاہ رنگیرہ کا نام بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہوگا لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون تھا اس کا اصل نام کیا تھا اور یہ حکمران تاریخ میں محمد شاہ رنگیرہ کے نام سے کیوں مشہور ہوا تو جناب یہ کوئی چوٹا موٹا کردار نہیں یہ اپنے وقت میں ہندوستان کا بڑا بادشاہ تھا اس کا اصل نام روشن اختر تھا وہ شاہ جہان اختر کا بیٹا تھا اور شاہن شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا آپ سترہ ستمبر سترہ سو انیس کو تخت نشین ہوئے یہ مغل سلطنت کا چو دعا بادشاہ تھا آپ اس کی شاہن شاہانہ طبیعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس نے اپنے دور میں اپنے سب سے پسندیدہ گوڑے کو بھی وزیر کا درجہ دیا تھا یہ گوڑا شاہی دربار میں خلط فاخرہ پہن کر شریک ہوتا وزیروں کے ساتھ کڑا ہوتا اور ایک وزیر کا پورا پروٹوکول انجائے کرتا گوڑے کو وزارت عطا کرنے والے یہ غاربا پہلے اور آخری حکمران تھے محمد شاہ رنگیرہ ایک دن قانون بناتا اگلے دن خود سب سے پہلے اس کی پامالی کرتے اور انہیں پلفور ختم کر دیا جاتا دن رات شراب پیتا اور بعض اوقات تو توائفوں اور خوبصورت عورتوں کو لٹا کر ان کے اوپر بیٹھ کر دربار کی سرفرستی پرماتا یہ اپنی قاضی کو شراب سے وضو کرنے کا حکم دیتا اور نظرے ضرورت کا مارا قاضی ایک منٹ کی بھی دیر نہ لگاتا اس کا حکم تھا کہ ملک بر کی تمام خوبصورت عورتیں ان کی ملکیت اور امانت ہے اور جو بھی اس کی امانت میں خیانت کرتا اگر اس کا علم اس رنگیلے بادشاہ کو ہو جاتا تو اس کی گردن اڑائی جاتی روزانہ ایک حکم پر سینکڑوں کیلیوں کو جیل سے رہا کرنے کا حکم دیتا اور ساد ہی جیلر کو گنتی پورا کرنے کا حکم دیتا نتیجتا جیلر اتنے بے گناہ اپرات کو پکڑ کر جیل میں بن کر دیتا محمد شاہ رنگیلہ شراب پی کر اپنے گردے جگر اور اپنے جسم کا پورا نظام تباہ کر بیٹھا تھا اور یہ رنگیلہ ترین شہنشاہ چبیس اپریل سترہ سو اٹالیس کو انتقال کر گئے اس نے لگ بگ انتیس ورس حکمرانی کی اور تاریخ میں اب ننام ایک غریص کردار کے دور پر لکھوا کر اس دارے پانی سے کوچھ کر گئے اس طرح محمد شاہ رنگیلہ کے دور میں نادر شاہ دورانی نے دیلی میں بدتری انکتلیام کے بعد جب دلی کو پتا کر لیا تو مبتوخ بادشاہ محمد شاہ رنگیلہ نے شائی محل میں فاتح بادشاہ کا گرم جوشی سے استقبال کیا جب ایرانی لشکر کی گوڑوں کی سمیں خون سے سرخ ہو گئی تو نادر شاہ پادی کے حیثیت سے شائی محل میں داخل ہوا اور محمد شاہ رنگیلہ کی جانب سے خود کو ملنے والی اس شاندار مہمان نوازی پر حیران رہ گیا لوگوں نے دیکھا کہ محمد شاہ رنگیلہ نے اسے اپنے تخت پر بٹا لیا گویا ایک نیام میں دو تلوارے سما گئی پادہ باچہ نے مبتول باچہ کے تخت پر اس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اپنی شرائط منوانا شروع کی محمد شاہ رنگیلہ نے اپنا مشہور و معروب خاندانی ہیرہ کوئی نور اپنے پگڑی میں چھپا لیا تھا نادر شاہ کو اس کی اطلاع پہلی ہی مل چکی تھی کہ ہیرہ کہاں ہیں کیونکہ محبر کب اور کہاں نہیں ہوتے نادر شاہ نے تخت پر بیٹھے ہی محمد شاہ رنگیلہ کو اپنا مو بولا بائی بنا لیا اور بولا کہ جس طرح عورت دپٹہ بدل کر آپس میں بہنے بن جاتی ہے کیوں نہ ہم پگڑی بدل کر آپس میں بائی بن جائیں یہ کہہ کر نادر شاہ نے محمد شاہ کی پگڑی اتار کر اپنے سر پر رکھ لی اور اپنی پگڑی محمد شاہ کے سر پر سجا دی اسی طرح کوئی نور ہیرہ بڑی سپائی کے ساتھ نادر شاہ کی تحویل میں پہنچ گیا نائحل اور مبتوح مول باچہ اپنی کمزوری پر پیچتاب کا کر رہ گیا لیکن کچھ کہنا سکا جنگ تاوان کے علاوہ نادر شاہ وہ تاریخی تخت تاؤس بھی اپنے ساتھ ایران لے گیا جو محمد شاہ کے جد امجد شاہ جہاں نے بڑی چاؤ سے بنوایا تھا ان سب کے علاوہ اب پاتے باچہ نے مطالبہ کیا کہ محمد شاہ رنگیرہ اپنی بیٹی کا نکاح نادر شاہ کے بیٹے سے پڑوا دے تاکہ دونوں بائیوں کے درمیان رشتہ مضبوط ہو جائے چونکہ مبتوح باچہ کے پاس پاتے باچہ کی بات ماننے کے سوا کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں تھا لہٰذا نکاح کی تقریب کے لیے پنڈال سجا دیا گیا محمد شاہ رنگیرہ بہرحال ایک خاندانی باچہ تھا اہلیت اور ناہلیت سے قطع نظر باچہ حد اس کے خاندان میں پشتوں سے چلی آ رہی تھی جبکہ نادر شاہ دورانی ایک چرواہے کا بیٹا تھا ایک دوسری روایت کے مطابق موچی کا بیٹا تھا جس نے اپنے زور بازو سے یہ باچہ حد حاصل کی تھی محمد شاہ کے کسی امدرد نے اس کے خان میں یہ جڑ دیا کہ نکاح کے وقت نادر شاہ سے اس کے خاندانی چجرے کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اسی طرح کم از کم زبانی طور پر ہی سے ہی ان کو زلیل کرنے کا ایک موقع حاصل ہو جائے گا لہذا جب نکاح کی تقریب شروع ہوئی تو رواج کے مطابق دلہن کے والد نے اپنا نام لکھوا کر اپنا چجرہ سنانا شروع کر دیا اور اسی خاندانی نصب نامے کو اکبر آزم سے زہیر الدین بابر تک بابر سے امیر تیمور تک اور امیر تیمور سے چنگیز خان تک بیان کرتا گیا اب نادر شاہ درانی کی باری آئی اور دلہ کا شجرہ نصب پوچھا گیا تو نادر شاہ نے دلہ کا نام لکھوا کر ولیت میں اپنا نام لکھوا دیا پھر وہ پنڈال میں یکائیہ کڑا ہو گیا اور اپنی تلوار سونت کر بولا لکھو ابن شمشیر بن شمشیر بن شمشیر اور جہا تک چاہو لکھتے جاؤ جی تو ویور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی تاریخی ویڈیو کیسی لگی موسیقی